زندگی بھی کتنی عجیب و غریب ہے اچھی خاصی یہ پیاری سی لڑکی ویڈیو بنانے لگی تھی کہ اس کا ناک ہی بہ گیا دیکھئے جب آپ کسی بھی ڈانس کی پریکٹس کر رہے ہوں تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے اوور کانفیننٹ نہیں ہونا اور زیادہ جذباتی بھی نہیں ہونا اگر آپ ایسا کروگے تو آپ کے لیے بھی حالات ایسے ہی خراب ہو سکتے ہیں اس بیچارے بوائی فرنڈ نے اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ پرینک کرتے ہوئے اس بیچاری کی بھویں ہی اڑا دیں ایمین میرا مطلب ہے ایک آئی برو خود دو نے ٹریمر غلط پکڑ لیا تھا خیر ٹریمر سے اپنے وقار زکا بھائی یاد آگے اب اس حادثے کے بعد بیچاری لڑکی کی چیخیں ہی نکلنی باقی بچتی نہیں ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ اس محیلہ نے اپنے اس بوائی فرنڈ کے ساتھ اس حادثے کے بعد کیا کیا ہوگا مجھے تو لگتا ہے اس نے اپنے بوائی فرنڈ کو مار مار کر گنجا کر دیا ہوگا آپ دوستوں کو کیا لگتا ہے مجھے اپنا جواب نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اے یہ خوبصورت لڑکی آنلی فینز کے اوپر اپنے فینز کا موڈ بنانے کے چکروں میں تھی ویل فینز کے موڈ کا تو پتہ نہیں ہاں میڈم کی اپنی ٹانگیں ہوا میں ہو گئیں اب یہ کون ہے پیچھے جس نے آواز لگائی ہے کہ آنلی فینز کیا ہوتا ہے لے کے جاؤ رے اس کو یہاں سے پوگو وہگو دکھاؤ اسے کارٹون نیٹور یہ بچہ مردوں میں کیا کر رہا ہے ارے واہ میڈم ایک تو کھلی شراب پی لی اس کے بعد گول گول گھومنا شروع کر دیا دبل مزے لینے کے چکروں میں تھی تو لو پھر زون آؤٹ ہوتے ہوئے میڈم آؤٹا فرد ہو گئیں بوتل کا ڈھکن کھولنے کے چکروں میں میڈم کی اپنی کھل گئی اس سے زیادہ بہتر لائن اور میرے دماغ میں کوئی آئی نہیں نا باجی پول کے اوپر ایکزوٹک قسم کا ڈانس ہوتا ہے بندروں کی طرح ناچو گی تو پھر پول تو ٹوٹے گا ارے نہیں نہیں میڈم کچھ کھانے نہیں والی ابھی آپ اس کو لڑکی سے مرد بنتے ہوئے دیکھو گے اس کو کہتے ہیں ریال ٹائم ٹرانس فورمیشن اس لڑکی کو لگا کہ اگر یہ پتلی سی لڑکی آرام سے چل پھر رہی ہے تو میں بھی اس پول کے اوپر چھوٹی موٹی جمس تو لگا ہی سکتی ہوں میڈم اس لڑکی کو دیکھو کدھر وہ کدھر آ وہ سلم سمارٹ سی آپ کے پچھوارے میں دو تربوز لٹکے ہوئے ہیں لکڑی نہ ٹوٹتی تو اور کیا ہوا میں اڑتی دیکھیں جی بات ہے بڑی صاف سی اور مجھے پتا ہے کہ میری اس بات سے کچھ باجیوں کو بڑی تکلیف ہوگی لیکن کچھ کام مردوں کے ہوتے ہیں انہیں مردوں کو ہی کرنے دیا کریں یقین مانے وہ کام آپ لوگوں کو سوٹ ہی نہیں کرتے جیسے کہ یہ والی ایکسرسائز مرد کر گیا اس باجی نے سر کھلوا لیا کیا فائدہ ہوا یہ سب کرنے کا آپ بتائیے یہ محترمہ کوئی ایکسرسائز یا پھر کوئی سٹنٹ پرفارم کرنے والی تھی اب وہ ایکسرسائز یا سٹنٹ کیا ہے وہ تو شاید مجھے یا آپ کو کبھی بھی پتا نہ چل سکے ریزن آپ کے سامنے ہے کہ پرفارمس دینے سے پہلے ہی میڈم کا رام نام ستے ہو گیا ایکسرسائز کرتے ہوئے اس طرح کی خوبصورت لڑکیاں جب دھڑم سے آ کر زمین پر گرتی ہیں نا یقین کرو بھائی لوگ ان لڑکیوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا مجھے درد ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے میں خوبصورتی کو اس طرح سے زمین پر رلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا یہ جو ہم سب کی مائیں ہمیں شیشے کے ٹیبل سے شیشے کے برتنوں سے دور رکھتی ہیں نا یہ ویڈیو آج آپ کو بتائے گی کہ کیوں رکھتی ہیں کیوں ہمیں گالیاں پڑتی ہیں کیوں ہماری مائیں کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کی زندگیاں نرک بنا دی ہیں اس لڑکی نے پانچ ہزار ڈالرز کی شیمپین کا پانچ سیکنڈز کے اندر سارا کچرا کر دیا ہاں اس کے بعد یہ مو بنانا تو بنتا ہے یہ بیچاری پہلی دفعہ وی آر پہن کر گیم کھیلنے لگی تھی وی آر چیز ہی ایسی ہے بھئیہ پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا کر دے آپ کے ساتھ ہائے یہ بیچاری پیاری سی لڑکی جھولا لینے نکلی تھی جھولے لال ہو گئی ویڈیو بناتے ہوئے اس لڑکی نے سوچا ہوگا کہ ماں کے ساتھ ایسا گندہ قسم کا پرینک کروں گی کہ ماں کے توتے اڑ جائیں گے ماں ایموشنل ہو جائے گی لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے ریاکٹ کرے تو یہاں اس لڑکی کی ماں نے جس تھنڈے طریقے کے ساتھ اس پرینک کیوں پر ریاکٹ کیا ہے نا آئی ایم شور کہ یہ ویڈیو کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ لڑکی ایک ہفتے تک یہی سوچتی رہی ہوگی کہ یہ عورت میری اصلی ماں ہے بھی کہ نہیں واہ واہ یہ بڑے مزیک ہے میڈم کا جسہ دیکھو سائز دیکھو وزن دیکھو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میڈم کا سٹنٹ چیک کرو دوستو یقین مانو کہ یہ لڑکی اگر پیچھے گھڑی کشتی کے اوپر گر جاتی نا اس نے کشتی کو بھی اپنے ساتھ ڈبو لینا تھا گدے کی پیکنگ کھولتے ہوئے اس لڑکی کو یہ تو کنفرم تھا کہ کچھ اُلٹا ہوگا لیکن اس بیچاری کو یہ نہیں پتا تھا کہ پورے کا پورا گدہ ہی اس کی اوپر آ جائے گا چلو کوئی نہیں سمجھ نہیں آ رہی اس کو میں ایکسرسائز کہوں یا پھر زبردستی کی کلا بازی یہ لڑکا جو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہے یہ اپنی خوبصورت سی گرل فرنڈ کے ساتھ پرینک کرنے لگا ہے بہلا آپ جب اس کی گرل فرنڈ دیکھو گے تو آپ کو اس کا پرینک یاد ہی نہیں رہنا کیونکہ مجھے بھی نہیں رہا تھا ان دو شرابی لڑکیوں کی اس ویڈیو کی اوپر اگر کوئی مووی یا فلم بنائی جائے تو اس کا نام ہوگا دو شرابی لڑکیوں کی عبرتناک داستان مطلب کیا ہے یہ کیوں کرتی ہو تم لوگ ایسے کام ملتا کیا ہے تم لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے راج پال یادف صاحب کا مشہور زمانہ ڈائلوگ یاد آ گیا کونسا بھلا چپ کر بے کتے مجھے تو یہ ویڈیو لگتی ہے سکرپٹڈ لیکن پھر سوال وہی ہے کہ اپنے آپ کو بلا وجہ میں جان بوچ کر تکلیف کون دیتا ہے وہ بھی ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو کے پیچھے مانا ویڈیو فنی ہے لڑکی گیری سارا کچھ چلو سمجھ آ گیا لیکن اس ویڈیو کے سکرپٹڈ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بوری پہن کر جھولے کون لیتا ہے بے اللہ جانتا ہے اور یہ میڈم جانتی ہے کہ اسے لگی واقعی میں بڑی زور کی ہے لیکن اس نے جو کنٹرول دکھایا ہے نا میڈم آپ کو سلوٹ ہے میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اردو زبان میں وہ محاورہ ایڈ کیا گیا تھا کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے اس ویڈیو کے منظر آم پر آنے سے پہلے میں یہی سوچتا تھا کہ اگر دیسی لڑکیاں کچھ وائلڈ کرنے کی کوشش کریں اور اس دوران ان کی اشلیل قسم کی حرکت کے اوپر ماں کا چھاپا پڑ جائے تو ان کی ماں ان کی ایسی کٹائی لگاتی ہے کہ توبہ لیکن پھر یہ ویڈیو آگئی اور مجھے پتا چلا کہ نہیں ہمارے اور گوروں کے کچھ مسائل ایک جیسے ہیں میں اس لڑکی کا بوائفرن یا ہسمنڈ ہوتا تو اس وجنے کے بعد اسے سیدھا ڈاکٹر کے پاس لے جاتا وہ بھی آنکھوں کے لاسٹ میں دیکھو یہ عجیب و غریب قسم کی ویڈیو سالہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کومنٹ کیا کروں اس کے اوپر اب اس لڑکی نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے اگر تو اُلٹی کرنے کی کی ہے تو وہ تو دو انگلیاں بھی موہ میں حلق تک ڈال لو تو کی جا سکتی ہے کاغذ بھنسانے کی کیا ضرورت تھی خیر چلو جو ہوا سو ہوا ہم بھائی لوگ آج کی ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو عورتوں خواتین بچیوں لیڈیز لڑکیوں جو بھی نام دے لو ان کی بے مکوفیوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز دکھائی ہیں جتنے بھی کلپس دکھائیں ہیں آپ کو کونسی ویڈیو کونسا کلپ سب سے زیادہ فنی لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اس کے علاوہ آپ کو میرا وائس آور کیسا لگا ویڈیو کیسی لگی مجھے اس کے بارے میں بھی نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لو ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر دینا اور پلیز نوٹیفیکیشنز میں آل لکھا نظر آئے گا اس پر لازمان کلک کر دینا اپنا بہت خیال رکھنا ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں